اب دیکھئے کتنے انبیاء دنیا میں آئے اس تعلق سے جو ایک حدیث ایک روایت ملتی وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ انبیاء اور رسول آئے جس میں سے تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ کا ایک اس میں الفاظ آتے وہ رسول گزرے ہیں اصل یہ ہے کہ ایک بات صرف سمجھانے کے لیے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے مطلب یہ کہ جتنے رسول ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے اور نبوت میں نبی میں سے کچھ لوگوں کو رسول بناتا ہے تو رسول جو بھی بنتا ہے نبی تو ہوتا ہی ہے رسول کا مطلب نبی سے زیادہ ہوتا ہے اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو یا تو نئی شریعت ملی یا تو اس پر کتاب نازل ہوئی مطلب نبوت تو سب کو ملی چاہے رسول ہو چاہے نبی ہو نبوت سب کو ملتی ہے نبوت میں جس کو کتاب ملی وہ رسول ہو گیا نبوت میں جس کو نئے احکام ملے رسول ہو گیا نبوت کے علاوہ مکمل نئی شریعت ملی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو یہ ہو گئے رسول ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے ایک روایت کے مطابع صرف تین سو تیرہ رسول تھے باقی سب نبی تھے ذکر تو دونوں چیزوں کا ہے کتابوں میں جو ذکر ہے دونوں کا ہے مطلب رسول بھی ہے نبی بھی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے جو انسانی طرف بھیجے گئے لیکن نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جو انسانی طرف بھیجے گئے سمجھے آپ آدم علیہ السلام کا اور بھی انبیاء آئے لیکن نوح علیہ السلام وہ نبی تھے جو رسول بنے تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے لیکن ہر نبی رسول نے تب نبوت کے بعد ایک رسالت والا درجہ اور علماء اس کے تعلق سے اور بھی بحث کرتے ہیں میں نے آپ کو ایک دم جس کو ہم کہیں گے ایک عام زبان میں کہا یا تو نئی شریعت نئے حکام یا نئی کتاب لاتا ہے یا تو پرانی کتاب کو ریوائز کر کے تو یہ تھوڑا سا دونوں کے انداز فرق ہوتا ہے موسیقی